کچھ دے پہلے ہم نے آپ کے سامنے معاملہ رکھا تھا جالی اکاؤنٹس کیس کا پاک لین ریفرنس اس کی سماعت کیونکہ ساڑھے نو بجے شروع ہونی تھی فرد جرم آئید ہونا تھا اور فرد جرم مؤخر کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے فاروق ایشنائک کی جانب سے اور اس مرحلے پر فرد جرم آئید نہیں کی جا سکتی یہ موقف اختیار کیا فاروق ایشنائک نے قرض کے معاملے پر اسٹیٹ بینک کو بتانا ہوتا ہے دی فالٹر کون ہے فاروق ایشنائک نے یہ بھی کہا ہے لیکن اس سے متعلق جو کوٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت پر یہ فرد جرم آئید ہوگی اور اس وقت ایسی درخواست کا دائر ہونا اس کا کوئی جواز نہیں ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم اب اپنے پینلسٹ کی جانب بھی جائے اور ان سے بھی اس بارے میں بات کریں ہر معاملہ آئے روز ایسا بن جاتا ہے کہ جس کے بعد لوگ اس آس میں رہتے ہیں کہ یہ کسی منطقی انجام کو پہنچے لوگ امید لگاتے ہیں پاکستانی یہ امید لگاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے سامنے ایسے سکینڈلز نہ آئے ایسے معاملات نہ آئے اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے جی منطقی انجام کیا ہے اس کا سوال ہوتا ہے تو ہم آج اس معاملے کے اوپر خاص طور پر بات کرنا چاہ رہے ہیں بڑی ڈیویلپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں فرد جرمائد ہو سکتی ہے ہو جائے گی اس سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم کوشش کریں گے اپنے پینلسٹ کو لے ہمارے ہمارے رپورٹر بھی وہی پر موجود ہیں اس سارے کے سارے معاملے پر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے وقتاً فا وقتاً اس سارے معاملے کے اوپر آپ کو خبر بھی دیتے رہے ہیں کہ آج فرد جرمائد ہونی تھی یوں تو وقت تیہ ہوا تھا نو بجے کا لیکن اس کے بعد جو سارے ٹیکنیکل اسسٹنس تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا تھا کہ ساڑھے نو بجے فرد جرمائد کی جائے گی جو آصف علی زرداری صاحب میں ظاہر ہے وہ بھی کراچی میں موجود ہیں فرد جرمائد کی جانی تھی ان پر لیکن اب سے کچھ دیر پہلے فاروق ایش نائک صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس فرد جرم کو موقر کرنے کی درخواست ہے کہ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں انتظامات مکمل ہو گئے جب معلوم تھا آپ کو فرد جرمائد آئید ہونی ہے تو اس سٹیج پر ایسی درخواست کا کوئی جواز نہیں بنتا لیٹسی کہ اب اس درخواست کو عدالت کی طرف سے اس پر کیا رسپونس مزید آتا ہے یہ درخواست سے مطالق ہم آپ کو بتا چکے ہیں جج آزم خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب معلوم تھا آپ کو انتظامات مکمل ہیں تو پھر کیسے آپ اس وقت یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں تو جناب ہم کوشش کرتے ہیں اب اسی بارے میں بات کرنے کی ادنان عادل صاحب ہم کو جوائن کر چکے گوڈ مورننگ ادنان عادل صاحب کیسے آپ یہ اس ڈیویلپمنٹ کے اوپر چا کہیں گے آپ دیکھیں یہ تو ان کی پہلے سے بھی کوشش ہے جب انہوں نے کہا کہ وہ بیماری کے باعث اور کوویڈ نائنٹین کے باعث حاصل درداری صاحب جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تو اس سے پہلے جو سماتے ہوئی تھی اس میں عاصر لطیف خوصہ نے یہ کہا تھا لطیف خوصہ جو ان کے وکیل ہیں کہ یہ فرد جرم ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے وہ جج کے سامنے ہو اور جج اس کو پڑھ کر سنائے تو ویڈیو لنک کے ذریعے یہ صحیح نہیں ہے فرد جرم لگانا تو اس پہ جج نے کہا تھا کہ میں تو یہ ریٹن آرڈر کر دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی بڑے فورم کے اوپر اس کو چیلنج کر دیجئے گا تو اس وقت بھی ان کی کوشش تھی کہ فرد جرم آئید نہ ہو اور آج پھر انہوں نے کوشش کی ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ عدالت ڈیٹرمنڈ ہے اور یہ دیکھئے یہ معاملہ جو ہے بہت پرانا ہے یہ تو انیس سو چورانوے سے چل رہا ہے بنظیر بٹو صاحبہ جب وزیر آزم تھی اس وقت الزام لگایا گیا تھا کہ آصف زرداری نے اپنے بینامی داروں کے ذریعے دھائی ہزار کنال زمین خریدی اسلام آباد میں اور کس طرح خریدی چار ہزار روپے فی کنال کے حساب سے چار ہزار روپے میں تو ایک مرلا نہیں ملتا ہے اسلام آباد میں ان کو سی ڈی اے چیرمن نے تحصیل داروں نے ان لوگوں کو دباؤ ڈال کر مجبور کیا کہ وہ زمین ان کے بینامی دار کو بیچیں اس کا نام تھا ناصر خان وہ امریکہ کا شہری تھا پھر دو ہزار نو میں اس نے فیصل سخی ٹھیک ہے عدنان صاحب ساتھ رہی گا کیونکہ پہلے ناظرین کو ہم نے اپ ڈیٹ کیا تھا کہ فاروق ایش نائک کے طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ فرد جرم موخر کی جائے وہ درخواست ایکسپٹ کر لی گئی ہے فرد جرم موخر کرنے کی درخواستی کاروائی موخر کر دی گئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں جالی ایکاؤنٹس کے پاک لین ریفرنس کی سمات آج ہو رہی تھی فرد جرم آئید ہونا تھا لیکن جو درخواست دائر کی گئی تھی فرد جرم موخر کرنے سے متعلق تو اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے فرد جرم موخر ہوئی ہے لیکن کاروائی بارال موخر ہو چکی ہے کاروائی موخر کی گئی کتنے ٹائم کے لیے موخر کی گئی ہے اس پر میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سوہیل رشید سے پوچھ لیتے سوہیل رشید اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا اس سلسلے میں دیکھیں فرد جرم کی جو کاروائی تھی جو آج فرد جرم آئید ہونا تھی آصف علی زرداری پر وہ اب موخر کر دی گئی ہے فاروق اچمائک جو آصف علی زرداری کے وکیل ہیں ان کی درخواست پر یہ فرد جرم موخر کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک نئی درخواست دیڑ کیا جس میں ساری کاروائی کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے اس کے تحت فرد جرم ابھی آئید نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی کرد کا معاملہ ہو جس میں ڈیفارڈ کیا گیا ہو تو اس میں پہلے جو ہے گورنر سٹیر بینک کی جانب سے جو بندہ ہوتا ہے اس کو بیجا جاتا ہے نوٹس اور ریفرنس بھی ان کی جانب سے ایک بیجا جاتا ہے آصف علی زرداری نے نہ تو خود کوئی کرد لیا تھا ایک کمپنی کے نام پہ لیا گیا تھا اور نہ ہی آصف علی زرداری کو کبھی گورنر سٹیر بینک کی طرف سے ایسا کوئی نوٹس بھی جا گیا ہے لہٰذا اس کیس میں فرد جرم آئید ہو ہی نہیں سکتی یہ درہاز دیر کی کہتی فاروق نیک کی جانب سے جس پر نیب نے یہ کہا کہ ہم آج ہی تیس منٹ بعد اس پر جواب دے دیتے ہیں لیکن فرد جرم کی کاروائی جو ہے وہ موخر کر دی گئے ٹھیک ہے سوہیل آپ تو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں خالد عظیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بھی ہم تجزیہ لیں گے خالد صاحب آپ کے طرف آنے سے پہلے میں ایک بار ناظرین کو پھر سے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک اہم معاملہ تھا جالی اکاؤنٹس کیس پاک لینڈ ریفرنس سمات آج ہوئی اور فرد جرم موخر کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی فاروق ایچ نیک کی طرف سے اور موقف اختیار کیا گیا تھا فاروق ایچ نیک کی ذانب سے کہ قرص کے معاملے پر اسٹیٹ بینک کو بتانا ہوتا ہے کہ ڈیفولٹر کون ہے آصف علی زہداری کے وکیل فاروق ایچ نیک نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں انتظامات تو مکمل تھے درخواست آج کیوں آئی یہ جج آزم خان کی طرف سے کہا گیا سوال اٹھایا گیا انہیں یہ بھی کہا کہ جب معلوم تھا کہ فرد جرم کے انتظامات مکمل ہیں تو آج اس وقت درخواست کا جواز کیا بنتا ہے بھٹ اینی ویز وہ درخواست ایکسپٹ ہوئی ہے کاروائی موخر کر دی گئی ہے تو آج فرد جرم آئید نہیں کی جائے گی اس سے پہلے بھی کئی بار فاروق ایچ نیک کی طرف سے درخواستیں دائر ہوتی رہی ہیں فرد جرم موخر کرنے سے مطالق کہ فرد جرم آئید نہ کی جائے وہ درخواستیں تو ایکسپٹ نہ ہوئی بھٹ یہ درخواست ایکسپٹ ہوئی ہے لیکن ساتھ میں بڑی دلچسپ بات انہوں نے کیا جی ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں اس کیس میں پروسیکیوٹر کو کیا جل دی ہے میں بھاگ نہیں رہا لیکن وحث کے لئے کچھ وقت ضرور درکار ہے یہ انہوں نے کہا موزز عدالت کے سامنے تو ہم کوشش کریں گے جیسے ہی خالد عظیم صاحب سے ہم بات کر سکے تو ان سے ضرور پوچھیں کہ یہ بات کتنی زیادہ وزن رکھتی ہے یہ بات کتنی زیادہ نئی ہے ہم ضرور ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے بہرحال اب تک کی ڈیولپمنٹ پاک لینڈ کیس میں فرد جرم کی کارروائی مؤخر آج فرد جرم آئید نہیں کی جا سکے گی عدالت نے یہ بات صاف کر دی ہے پاک لینڈ ریفریس پر سمات اب اگلی جو ہوگی اب جو اگلی سمات ہوگی اگلی جو پیٹھک ہوگی وہ ہوگی چودہ چولائی کو یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت تک کے لیے ملتاوی ہے چالیے خالد عظیم صاحب سے ہم اس پر تذیعہ لے لیتا ہے خالد صاحب درخواست آج صبح دائر ہوئی اور وہ درخواست ایکسپٹ ہوگی ہاو دیو سی دائٹ لیکن یہ درخواست تیکنیکل نویت کی سی اور یہ درست ہے کہ انہوں نے دانشہ طور پر حکمت عمدی کے تحت آخری وقت پر یہ دائر کی ہے لیکن اس کو اس پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور چونکہ فیر ٹرائل کا جہاں تک معاملہ آتا ہے آئین کے آرٹیکل ٹین اے میں اس کی زمانت دی گئی ہے وہ گارنٹیڈ ہے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے تو اسی کے پیشے نظر اب یہ کارروائی جو ہے وہ اس کو چولہ جلائی تک موخر کیا گیا اگرچہ لیپ پریسیکیوٹر نے یہ بات وہاں پہ کہی ہے کہ آپ ہمیں ابھی نوٹس دیں اور ہم تیس منٹ کے وقفے کے بعد آپ کو اس سارے معاملے میں جو ہے وہ اپنے دلائل دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس منخواست کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے صرف لیندین کا نہیں ہے بلکہ یہ اختیارات سے تجاوز کا ہے اور ہم اسی پہ جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن عدالت میں چونکہ سارے معاملے کو اس انداز میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ جگہ پہ یہ نہ کہا جائے کہ جو رائٹ آف آڈینس ہے کسی بھی کلائنٹ کا کسی بھی شخص کا کسی ملزم کا وہ متاثر ہوا ہے اس کو مؤخر کر دیا ہے اور یہ آج کے بجائے اب یہ چودہ جولائی پہ معاملہ چلا گیا ہے آج فرد جرم آئد ہونے کا سلسلہ جو ختم ہو گیا لیکن چودہ جولائی کو بھی فرد جرم تو خالد صاحب چودہ جولائی کو بھی اب آئد نہیں ہوگی اب تو ظاہر ہے جو درخواست اس دن آئد نہیں ہوگی اس دن بھی اسی درخواست پہ بیعث ہوگی اس درخواست پہ بیعث کر کے عدالت پہلے اس کا فیصلہ سنائے گی اور پھر اس کے بعد فرد جرم کی نئی تاریخ مقرر کی جائے گی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا دن ٹالنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور اس کے وقلا بلکہ آسف زرداری کے وقلا جو ہیں وہ کامیاب رہے کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس میں ملزم نہیں ہے ملزم کی آسف زرداری کی ہے تو وہ کم از کم اس معاملے کو آج ٹالنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے یہ خالد عظیم صاحب یہ ہی آج میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جانب سے میرے خیال میں پورا دن یہ ہی کہا جائے گا کہ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا وہ دیکھیں یہ تو پلٹیکل بیانبازی وہ چلتی ہے اور بعض اوقات مجھے یہ لگتا ہے کہ مقدمے کے میریٹ سے زیادہ مقدمے کو چلانے سے زیادہ جو ہے وہ انٹریسٹ لوگوں کو اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا جو پلٹیکل حریف ہے اس کو کتنا پنچ کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے جو ایکیوز ہوتے ہیں وہ اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی ثابت کریں کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ بیس تو اس انداز میں چلتی رہے گی میں آپ کے بات تواق کرتا ہوں لیکن آج ہی اس درخواست کو نظر انداز کرتے لہٰذا انہوں نے اس درخواست کو اب دیکھ اپ کر لیا ہے درخواست ان کی مندور ہو گئی ہے سمات کے لیے چولہ یوڈائی کو اب اس سے بحث ہو گیا چیک ہے بحث ہو گیا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف زیادہ خالد صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ اس پر تجزیہ دے رہے تھے